ان کے ساتھ کیا روئیہ ہوتا ہے اتنی بری حالت بھی نہیں ہے کہ اب آپ دفاتر کو بھی رگڑ دیں آپ سکولوں کو بھی رگڑ دیں آپ بڑیروں کو بھی رگڑ دیں ٹھیک ہے ایک کا دکہ ہریسمنٹ کے واقعات ہر جگہ پر ہوتے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو جنرلائز کر دیں کہ 52% جو خواتین ہیں ان کے ساتھ یہی سلوک کیا جا رہے ہیں یہ آپ کا جو کوئسچن ہے میرے خیال سے وہ غلط کوئسچن ہے آپ ایک صحافی کے طور پر آپ اس قسم کی خواتین کی توہین نہیں کر سکتے کہ ان کو بھی رگڑا جا رہا ہے آپ ان کو بھی رگڑ رہی ہیں تو اس قسم کا جو سوال ہے میرے خیال سے صحافت اس چیز کا نام نہیں ہے آپ تو ان خواتین کا آپ کو ساتھ دینا چاہئے آپ الٹا ان خواتین کی توہین کر رہے ہیں میرے خیال سے غلط سوال آپ نے کیا ہے اپنے الزامات صرف الزام نہ لگائیں ہمارے سامنے میڈیا پر کیسے زات ہیں میں الزام نہیں لگا رہی جاتے ہیں کسی کی کریکٹر اسیسیمیشن کی جاتی ہے لیکن ثبوت کوئی موجود نہیں ہوتا اگر کسی کے پاس ثبوت موجود ہے میں آئیشہ میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے میں سب سے آگے کھڑا ہوں گا اس کا تعلق کسی بھی گھر سے ہو کسی بھی وڈیرہ اس کو حرائس کر رہا ہو کوئی بھی دفتر اس کے اندر کوئی حرائسمنٹ اس کی آفیسر اس کو کر رہے ہو میں سب سے آگے کھڑا ہوں گا لیکن صرف علزہ مارس کی بنیاد پر تو میرے بھائی صاحب